بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماری دیار سٹوڈنٹ آف کلاس فور سبجیکٹنگ اسلامیات ہاو آئیو ہوبیو آف آئینر ویل کنن آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیرگت سے ہوں گے آج ہم ڈی ٹین کا سمر پیک جو وہ سالف کرنے میں آپ کو گائیڈ کریں گے سب سے پہلے اسلامیات کا سمر پیک ہم نے سالف کرنا ہے تو ہم علم اضافی کی دعا جو ہے وہ پڑھ لیں گے علم اضافے کی دعا ربی ستنی علم اے اللہ میرے علم اضافہ فرما آج ہمارے پاس سمر پیٹ کا لاسٹ پیج ہے نزول وحی کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی میں سورت الالک کی ابتدائی پانچ آیات ناظر ہوئی آیات زبانی یاد کریں اور دی ہوئی جگہ پر ترجمہ تحریر کریں اس میں آپ نے اکرابی اسمی ربی کل لازی خلق اللہ زی یہ والی جو صورت ہے الک ہے اس کا آپ نے ترجمہ یہاں پر لکھ لینا ہے اس کے بعد ہے یہاں پر یہ جگہ دی ہوئی ہے اس پر آپ نے لکھ لینا ہے اس کے بعد ہے پہلی وحی کے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کلمات کی روشنی میں نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پر ایک پیراگراف تحریر کریں پہلی وحی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر تشریف لائے تھے تو اس کے بعد آپ بہت خوفزدہ ہو گئے تھے تو آپ نے گھارا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح جو ہے وہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کو ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھی اس کے بعد حضرت خدیجہ کے کلمات بھی جو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوصلہ فضائی آپ کی تھی اور آپ کو تسلی دی تھی کہ اللہ تعالی آپ کو کبھی اکیلہ نہیں چھوڑے گا اسی قیل سے ہے کہ کلمات کی روشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پر ایک پیراگرام تحریر کریں تو اسی پر آپ نے حضرت خدیجہ نے جو تسلی دی تھی اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کا اخلاق جو تھا ورکہ بن نوفل کے پاس سے بھی ہو کر آئے کہ اس کے بعد جو تھا سارا واقعہ وہ آپ نے پیراگراف کی صورت میں اپنی کوپی پر تحریر کر لینا ٹھیک ہے یہ آپ کا کام ہے آج کا اور کل سے انشاءاللہ جو ہے ہم آپ کا سمر پیٹ کے اوپر جو آپ کا سلیبس ہے اس کے اوپر جو کام ہے اس کو سورف کرنا شرار کریں گے تو اس کے لیے آپ نے پہلے سے اپنے پاس ایک اسلامیت کی کوپی لے کے رکھ لینا ٹھیک ہے آپ کو مکمل گائیڈ کرو اپنا خیال رکھیں فی ایمانی لئے